امیریکہ کے نومنتخب صدر بارک حسین اوبامہ چار جون دوہزار نو کو مصر کے دار الحکومت قاہرہ پہنچے ان کی یہ تقریر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم پیغام تصور کی جا رہی تھی صدر اوبامہ نے اس تقریر کی تیاری کے سلسلے میں پہلا ڈراف بنایا جس میں جسٹس یعنی انصاف کو امریکہ کی نئی خارجہ پولیسی کا مرکزی عنوان رکھا یہ تقریر وائٹ ہاؤس چیک ہونے گئی لیکن وہاں موجود مشیران نے لفظ انصاف کو تقریر سے حصف کر دیا اوبامہ پانچ دفعہ یہ تقریر لکھتے ہیں اور پانچوں دفعہ انصاف کا لفظ تقریر سے حصف کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ فی البدی کئی مرتبہ اپنی تقریر میں لفظ جسٹس کو استعمال کرتے ہیں ہم تک صدر اوبامہ کی تقریر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی کارستانیوں کی رداد جس شخص کے ذریعے پہنچی اس شخص کا نام ڈاکٹر رابرڈ ڈکسن کرین ہے جس کو دنیا اسلام فاروق عبدالحق کے نام سے جانتی ہے امریکن پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر قومی سیکیورٹی کانسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور امریکی حکومت کے انتہائی آلہ عہدوں پہ رہنے والے ڈاکٹر رابرڈ اپنے قیام بہرین میں ایک بار جمعے کی چھٹی والے دن اپنی بیگم کے ساتھ المحرق میں تاریخی مقامات دیکھنے پیدل نکل پڑے لیکن واپسی کا راستہ بھول گئے شدید گرمی کی وجہ سے سڑکیں خالی پڑی ہوئی تھی اور پیاس نے ان کا برا حال کر دیا تھا اب ڈاکٹر رابرڈ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ سڑک پہ ہی بیٹھ گئے اسی دوران ایک بہرینی شخص اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا اس نے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا تو انہیں فوراً اپنے گھر لے آیا اس نے ان کی خاطر مدارات کی اور یوں ڈاکٹر رابرڈ کی طبیعت بحال ہو گئی اس مہمان نوازی نے ڈاکٹر رابرڈ اور ان کی اہلیہ کو بہت متاثر کیا اور وہ اپنے بہرینی میزبان کے ساتھ چھے گھنٹے گفتگو کرتے رہے اس گھر سے رخصت ہوتے ہی ڈاکٹر رابرڈ اب ایک مختلف انسان بن چکے تھے انہوں نے شاید پہلی بار ایک اچھے مسلمان کا مشاہدہ کیا تھا وہ قابل اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عرصے سے اپنے حقیقی رب کی تلاش میں تھے اب انہوں نے اسلام اور قرآن کے متعلقے ساتھ عربی زبان سیکھنا شروع کر دی اور امریکہ واپس پہنچ کر وہ مسلمان ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا نام فاروق عبدالحق رکھ لیا اس سے قبل ڈاکٹر رابرڈ اپنے دور طالب علمی میں انتہائی قابل طالب علم رہے انہوں نے ہارڈ ورڈ یونیورسٹری سے عوامی قانون اور بین الاقوامی قوانین میں پی ایج ڈی کی ڈگریاں حاصل کی امریکی صدر ریچرڈ نکسن کے مشیر برائے امور خارجہ رہے 1969 میں ڈاکٹر رابرڈ وائٹ ہاؤس میں قومی سیکیورٹی کانسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے تائنات ہوئے 1976 میں امریکی حکومت نے انہیں بہرین کا پانچ سالہ منصوبہ بنانے کا ٹاسک دیا جس کے سبب وہ وہاں پہنچے کسے معلوم تھا کہ یہ سفر ان کے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوگا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کی ترقی کا سفر جاری رہا اور صدر رونلڈ ریگن نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں یو اے ای میں امریکہ کا پہلا مسلمان سفیر تائنات کر دیا فاروق عبدالحق اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر تحفظات رکھتے تھے جو امریکہ میں اسرائیلی لوبی کو پسند نہ آئے سادشیں شروع ہوئیں اور آخرکار ہنری کسنجر ان کی نوکری ختم کروانے میں کامیاب ہو گئے ڈاکٹر فاروق عبدالحق ایک بہت بڑے دائی اسلام عالمی شہرت کے حامل قانوندان محقق اور عدیب کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ نے لا تعداد کتب تحریر کی ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے نظام زندگی اور قوانین پر آپ ایک مستند اور موثر آواز بنے بلاخر دسمبر دوہزار اکیس میں بانوے سال کی عمر پا کر آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے ایک نامعلوم مسلمان کی میزوانی اور اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے ڈاکٹر روبرٹ دائیرہ اسلام میں شامل ہو گئے ذرا سوچئے ہم بھی اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عالی اخلاق اپنائیں تو نہ جانے کتنی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی